بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے منی سپلائے کا کانسیپٹ شروع کیا اور ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں کہ منی سپلائے کا پروسس کیا ہوتا ہے اس کو کون کنٹرول کرتا ہے منی سسٹم میں ایک وقت میں کتنی ہوگی اس کا فیصلہ کون کرتا ہے اس کے پیچھے کتنے پلئیرز ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پلئیرز تین ہوتے ہیں اس میں سے جو پہلا پلئیر ہے سینٹرل بینک اس کی بیلنس شیٹ بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے منی سپلائے کے پروسس کی تو ہم اس لیکچر میں جسٹ یہ سمجھنا چاہیں گے کہ بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے اور سینٹرل بینک کی بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے باقی بیلنس شیٹ کے آئیٹمز کو ہم اگلی لیکچرز میں ڈسکس کریں تو سب سے پہلے ہم بیلنس شیٹ کو ڈیفائن کریں تو بیلنس شیٹ is a financial statement containing assets and liabilities at the time mayors اگین وہی بات کہ جس time پہ آپ mayors کر رہے ہیں اس time پہ کسی بھی institution کی ضروری نہیں ہے کہ وہ سینٹرل بینک کو ہم تو ابھی جنرل definition کر رہے ہیں بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے تو کسی بھی business identity کی financial statement کسی time پہ جب mayors کی جائے تو اس وقت اس کی کل assets کتنے ہیں اور اس کی کل liabilities کتنے ہیں assets جو اس کی ownership ہے جس جو اس کی ملکیت ہے اور liabilities سے مراد جو اس نے کسی کو دینا ہے واجب الادا ہے یعنی کہ اس کے لیے payable ہے یہ تو اس نے کسی کو دینا ہے liability ہے اس کی اوپر جیسے قرض ہوتا ہے تو اس کے assets اور liabilities دونوں کو اگر ایک time پہ mayors کیا جائے ایک side پہ asset رکھے جائے ایک side پہ liability رکھی جائے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ balance sheet تو central bank کے جو operation ہے یعنی کہ operation سے مراد central bank جو money supply کو control کرنے کے لیے actions لیتا ہے ان سارے actions ان سارے operations کے اس کے balance sheet کیوں پر effect ساتھ مسئلن monetary policy سے related کوئی step لیتا ہے central bank جیسے interest rate change کرتا ہے جیسے April 2023 میں central bank نے اپنا policy rate change کرتی ہے اور وہ 21% بنا دی اب اس کے کچھ effects آئیں گے یہ ایک central bank کا monetary policy کا conduct ہے یہ policy decision ہے اس کے اس کی balance sheet change ہے تو central bank کے operation سے central bank کی balance sheet change ہوتی ہے اس لیے ہم central bank کی balance sheet میں interested اب central bank کی balance sheet میں پھردر اگر ہم اور اس کی importance پہ focus کرنا چاہیں تو اس میں یہ ہے کہ money جو ہے that is liability اب ذرا ہم تھوڑا سا balance sheet کے اندر جاتے ہیں کہ money ایک liability ہوتی ہے کس کی liability ہے یہ depend کرتا ہے کہ money کونسی آپ use کر رہے ہیں اس سے مطلب کیا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ money سے مراد currency بھی ہے money سے مراد deposit بھی ہیں تو اگر میں مراد لوں کہ currency تو پھر وہ central bank کی liability ہو جائے کیسے liability ہوگی آپ اپنی جیب سے note نکالیں اس پہ statement پڑھ اس پہ لکھا ہوگا کہ اگر یہ 100 روپیہ کا note ہے تو اس کی اوپر statement لکھی ہوگی کہ bank دولت پاکستان حامل حازہ کو 100 روپیہ مطالبہ پر ادا کرے گا اس کا مطلب ہے وہ جب ادا کرے گا تو یہ اس کی liability ہوگئی جبکہ ہم پچھلے lectures میں پڑھ چکی ہیں کہ واجب الادا یہ precious metal میں نہیں ہوگا یہ gold میں نہیں ہوگا وہ اس سے چھوٹے note میں ہو سکتا لیکن بہرحال یہ اس کی liability ہے یہ اس کی statement ہمیں بتاتی ہے اور اگر checkable deposit ہے تو وہ commercial bank کی liability ہوگئی اس لیے یا کوئی بھی اور deposit ہے checkable ضروری نہیں ہے وہ اس لیے کہ ہم جب بھی اس کو withdraw کرنا چاہیں کر سکتے ہیں checkable ہوگا تو فوری کر لیں گے term ہوگا تو maturity کے بعد کر سکیں گے لیکن ultimately ہم withdraw کر سکتے ہیں تو وہ اس کی liability ہو جب money ہو liability چاہے central bank کی چاہے commercial bank کی یا other depository institutions کی تو پھر balance sheet میں liability کے سامنے assets تو ہونے چاہیے تو اس لیے asset بھی ہوں گے money کے ورنہ یہ کیسے possible ہے کہ state bank of Pakistan liability issue کرتا جائے اور اس کے پاس assetی کوئی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو چونکہ central bank کی یا commercial banks کی یا all depository institutions کی liability بھی ہوتی ہیں اور assets بھی ہوتے ہیں اس لیے ہمیں balance sheet کو پڑنا ضروری ہے لیکن اس وقت ہم focus کریں گے central bank کی balance sheet پہ باقی commercial banks کی یا other depository institutions کی جو balance sheet ہے وہ اگلے lectures میں ڈسکس ہوگی تو جو central bank کی balance sheet ہے وہ ہر balance sheet کی طرح assets اور liability پہ مشتمل ایک طرف assets ہوتے ہیں ایک طرف liabilities اب central bank کی assets میں کیا central bank کی assets میں دو طرح کے main assets net domestic assets اور net foreign assets زیادہ detail میں ہم ان کو discuss کریں گے کہ foreign assets میں کیا کیا شامل ہے domestic assets میں کیا کیا شامل ہے لیکن broadly domestic assets کے اندر یا تو securities ہوتی ہیں یعنی کہ government کے تی bills ہوگا ہے یا government کے treasury bonds ہوگا ہے یا پاکستان investment bonds ہوگا ہے یا government of Pakistan کے اجارہ سکوک بانڈ ہوگا ہے اس قسم کی government securities ہوگا یا loans to financial institutions ہم آگے detail میں پڑھیں گے اگلے lectures میں کہ central bank باقی banks کو discount loans دیتا ہے انہیں کہتے discount loan ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ discounted rate پر loan ہوتے ہیں نہیں وہ discount loan کہلاتے ہیں وہ actually مہنگے ہوتے ہیں یہ بات کے lectures میں discuss کریں لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو discount loans ہیں جو financial institutions کو central bank دیتا ہے تو central bank کا asset ہو گیا کیونکہ loan دینے والا اب یہ ہو گئے assets اس کے مقابلے میں central bank کی کچھ liability اور وہ کیا ہے سب سے bڑی liability currency in circulation کیوں آپ کے note کی اوپر لکھ آؤ اور دوسری بڑی liability جو central bank کی ہے وہ reserves ہیں اور reserves سے مراد یہ انہی financial institutions جن کو central bank loan دیتا ہے جیسے ہمارے commercial banks ہیں ان کے accounts ہوتے ہیں central bank کے پاس تو جتنا deposit اس account میں پڑا ہے جو commercial bank کا account central bank کے پاس ہے اس میں جتنا deposit پڑا ہے وہ commercial bank کا asset ہو جائے گا لیکن central bank کی liability ہو جائے تو liability میں currency اور reserves اور assets domestic assets اور foreign assets net farm میں یہ ہم بعد discuss کریں گے آنے والے lectures میں اور اس کے